سو برنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاکٹیج اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو وہ کون سی ویڈیوز ہیں جن کو کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ جن ویڈیوز کو اگر آپ اپلوڈ کریں تو آپ کے چینل پر اسٹرائک آ سکتی ہے یا پھر آپ کا چینل جو اچانک سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے یوٹیوب سے جو بلکل بھی غائب ہو سکتا ہے اگر آپ وہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیں اپنے چینل پر تو بہت سارے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو غلطی سے اس طرح کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیں چینل پر ان کو اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی اور وہ اپنے چینل سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں مطلب کہ اپنے چینل کو گواہ دیتے ہیں اور اپنے چینل کو جہے پھر وہ واپس نہیں لاسکتے کیونکہ جب ایک دفع سے یوٹیوب چینل آپ کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی حال میں واپس نہیں ملتا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کونسی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو آپ کو کبھی بھی اپلوڈ نہیں کرنا ہے جن کے ویسے کابی ریٹس ٹرائک آ سکتی ہے اور آپ کے چینل کو کافی اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے میں جو آپ سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے اور اگر ویڈیو چھلے گے تو لائک کر دیجئے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کونسی ویڈیوز ہیں جن کو اپلوڈ کرنے سے آپ کے چینل کو نقصان ہو سکتا ہے یعنی آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو نمبر ون پہ آجاتا ہے کہ ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ یوٹیوب ویڈیو این گیلری تو اگر آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب کی ویڈیوز کو گیلری میں کیسے سیف کریں تو فورا ایک ہفتے میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک آ جاتی ہے کمیونٹی سٹرائک آ جاتی ہے جسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چینل کو جو ہے ایک سٹرائک مل جاتی ہے اور اگر تین چار سٹرائک اور مل گئے اسی طرح تو آپ کا چینل ڈیلیز ہو سکتا ہے تو پر امنٹلی اگر آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو کو گیلری میں کیسے سیف کریں تو آپ کے پاس سٹرائک آ جاتی ہے اور کیوں آتی ہے وہ میں بتا دوں کیونکہ یوٹیوب نہیں چاہتا کہ آپ اس کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے سیف کر کے بار بار دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ یوٹیوب چاہتا ہے کہ جب بھی آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنے ہو تو آپ اسی کے یوٹیوب کی جائے پلیٹ فارم پر جائیں یوٹیوب کی اپلیکیشن پر جائیں یوٹیوب کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں سے اس کی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ یوٹیوب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیو کو اپنے گیلری میں سیف کرنے کا بولیں گے تو پھر یوٹیوب کے ٹریفک کام ہو جائے گا یوٹیوب پر لوگ کم جائیں گے ایک دفعہ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر دیں گے پھر یوٹیوب کو اپن نہیں کریں گے تو نمبر ون یہ ہو گئی نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں تو نمبر ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مووی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں جو بھی نئی مووی آتی ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ جیسے کہ نئی مووی آئی ہے سلمان خان کی تاب دبنگ تھری آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں یا پھر کوئی بھی نئی مووی آتی ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ موویز جو بناتے ہیں موویز ڈیولپر جو ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ویڈیوز کو جہے فلم کو جہے لوگ پہلے ہی دیکھ لیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہے سینما میں آئے ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ ٹکٹ سیل ہو اور ان کو جہے اچھے خاصی ریونیو ارننگ ہو اور اچھے خاصی پیسے کمالیں کیونکہ فلم اگر آپ وہ گھری میں ہر کوئی دیکھ لے گا آپ ہر کسی کو بتا دیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل میں لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں کس طرح سے دیکھو تو پھر وہ سینما گھروں میں ان کی ٹکٹ خرید کی جو ہے ان کے سینما گھروں میں ان کی فلم دیکھنے کون جائے گا تو اس وجہ سے وہ آپ کے پاس کمیونٹی کا ایڈلائن سٹرائک بھیج دیتے ہیں اور پھر کمیونٹی سٹرائک بھیج دیتے ہیں تو نمبر ٹو بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ دو ہے نمبر ون یہ تھا کہ آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے اور نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی مووی کو ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں بتانا ہے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹری کی طرف چلتے ہیں کہ نمبر تھیری کیا ہے نمبر تھیری میں یہ ہے کہ آپ جے کسی کو بھی ہیکنگ وغیرہ کی ویڈیوز اگر بناتے ہیں تو اس سے بھی جے یوٹیوب کی نظروں میں آپ کا چینل آ جاتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ ہی ہیکنگ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں بھلے سے آپ ڈسکلیمر وغیرہ سب ایڈ کر رہے ہوں تو اس کے اس کے باوجود بھی اگر کوئی ویڈیو آپ کی جے اس کے نظر میں آگے جس میں آپ نے تھوڑی سی بھی قانونان خلاف ورزی کی ہو تو اس میں جے آپ کو جے اس وہ ویڈیو ب بھی جو آپ کی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اور آپ کے چینل کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے ایسی ویڈیوز بنانے سے آپ کا چینل کو جہے یوٹیوب گرو کرنا روک دیتا ہے کیونکہ چھوٹے کنٹینٹ کریٹر جو ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ نالیج نہیں ہوتی ان سب باتوں کے بارے میں تو اس وجہ سے جہے وہ سب جہے زیادہ سے زیادہ لوگ جہے اپنے چینل سے ہاتھ دھو دیتے ہیں تو ہاتھ دھو دیتے ہیں مطلب اپنے چینل کو جہ اگر آپ کو ویڈیو چھلے گئے تو لائک کیجئے گا چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بنا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے